ایک حدیث میں یہ بھی ہیں حضور نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو تم تادا خجوریں کھلایا کرو ویسے بھی یعنی ایک دفعہ مجھے یاد ہے بہت پرانی بات ہے اس وقت میری والدہ بھی زندہ تھی والد بھی زندہ تھے تو ہم جس گھر میں رہتے تھے نا اس گھر کے قریب میں کوئی رائل فیملی کے خاندان کے کچھ لوگ ساتھ وارے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ان کی شرافت ہے اور ان کی مہربانی ہے وہ کبھی کبھی ہم فقیروں کے گھر میں بھی ان کی عورتیں آ جاتی تھیں اور اعلیٰ قسم کی خجوریں لاتی تھیں رائل فیملی تھی اور پھر گسیم اور بریدہ کی خجوریں دنیا میں مشہور ہیں تو اعلیٰ قسم خجوریں لے جاتی ہیں ہمارے گھر بارے در کوئی دو ڈانے اٹھاتا کوئی تین اٹھاتا کیا کرے ہو کھاؤ کتنا کھائے ہیں انہیں کہا ہم تو کم سے کم دن میں آدھے کلو سے کم تو کبھی نہیں ہونے ایک کلو کھاتی ہیں روز کا تو انہیں کہا اگر تم نہیں کھاتی ہو تو اپنے خامن کی حقوق کیسے ادا کرتی جب تم خجوری نہیں کھاتی ہو تو باری تندر طاقت کہا پہ آئے گی آدھا کہ وہ روز کھایا کھا وہ زبردستی آگے دو چار دانے کھلاتی ہم لوگوں کی دو آدھت ہی نہیں ہے اتنا کھانے کی زیادہ زیادہ دو چار پائن دانے کھا لی تو آج بھی الحمدلہ خجور کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے اسی لیے ان کو کسی اور دواؤں بھی ضرورت نہیں ہیں موٹنی کا دودھ پیتے ہیں اور خجور کھاتے ہیں اور شاد استعمال کر یہ تینوں جیتے ان کو ہمیشہ سو سال کے بھی ہو جائیں بڑا نہیں ہونے وہ ہمیشہ جوان رہے ہیں بارحال تو حضور نے بھی فرمایا کہ اپنی عورتوں کو خجور کھلائے کرو اگر تادہ خجور نہ ملے چلو سوکھی کھلاو کیونکہ دنیا میں اور کوئی ایزا درخت نہیں شان والا جس خجور سے زیادہ کہ جس کے نیچے اللہ نے بی بی مریم کو پناہ